خاور کو کیوں بتایا کیا سوچے گا وہ امی اس نے خود ہی اندازہ لگا لیا تھا میں کچھ نہیں چھپا سکتی تھی اس سے میں نے تو شانی سے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ میں سجیلا کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی آپ نے اسے شانزے کی امی کے بارے میں بتایا نہیں میں نے نہیں بتایا میں نے سوچا شانزے سے نہ علج بیٹھے اچھا کیا امی اگر شانی کی شادی شانزے سے ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد شانزے کا سب کچھ شانی کا ہی تو ہوگا کیوں نہیں سمجھتا وہ یہ بات کیسے سمجھے محبت کے خناس دماغ سے نکلے تب نہ اس نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ سجیلا کو نہیں چھوڑے گا مجھے تو یقین ہو گیا ہے کہ سجیلا کو نہیں چھوڑے گا شاید ہمیں چھوڑ دیں امی آپ بھی اگر ہار مان گئیں تو شانی کیلئے اپنی زد پوری کرنی آسان ہو جائے گی جب اسے پروائی نہیں ہے ہماری تو پھر اپنی زد پوری کرنے میں اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے نہیں امی میں سجیلا کو جانتی ہوں آج اگر شانزے کا رویہ شانی کے ساتھ بدل گیا تو سجیلا اس کی زندگی سے چلی جائے گی میں نے تو فرزانہ سے بھی دبے لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اب ہماری مرضی نہیں ہے سجیلا کے لئے اگر مامی کو آپ کے دبے لفظوں میں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے امی تو آپ کھلے الفاظ میں بیان کر دیں ہونے بلکہ آپ رہنے دیں میں فودی جا کے سجیلا سے بات کرتی ہوں نہیں بیٹا اس طرح بہت بہت بڑھ جائے گی تو بڑھنے دیں بڑھتی ہے تو شانزے کے بہت احسان ہے مجھ پہ میں اس کے احسانوں کا بدلہ چکانا چاہتی ہوں امی موسیقی